کچھوے کا میٹابولیزم بہت سوستہ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ تمانائی جلاتے ہیں یہ انہیں کم خوراک اور پانی پر زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے جو سخت محول میں اہم ہے کچھوے سبزی خور ہیں یعنی وہ پودے کھاتے ہیں ان کی خوراک گاز پتے پھل اور پھولوں پر مشتمل ہے کچھ کچھوے کیرم گوڑے بھی کھاتے ہیں کچھوے کا خورشکاریوں اور اناثر سمتحفظ فراہم کرتا ہے اس سے کچھوے کو محفوظ اور صحت مند رہنے میں مدد ملتی ہے اس کی لمبی عمر میں ماؤن ہے کچھوے کی کچھ انوان سردیوں میں ہائبر نیشن کرتی ہیں یا انہیں سرد موسم اور خوراک کی کمی کے دوران زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے کچھوے بہت لچکدار جانور ہے وہ چوٹوں اور بیماریوں سے بچ سکتے ہیں جو دوسرے جانور کے لئے محلق ہوں گے اس سے انہیں لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے میں مدد ملتی ہے کچھوے نسبتاً مستحقم محول میں بھی رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محولیات کی تباہ کا سامنا نہیں کرتے ہیں اب تک ریکارڈ کیا جانے والا سب سے پرانا کچھوہ جوناتھن تھا سیلشیز کا ایک بڑا کچھوہ جو 190 سال کی عمر تک زندہ رہا جوناتھن 1832 میں پیدا ہوا تھا وہ سنڈ ہیلینہ جسیرے پر رہتا تھا وہ دنیا کا قدیم ترین ملوم زمینی جانور ہے کچھوے کی دیر طویل انواں میں گالا پا گوشش کچھوہ الڈبرا دوہکل کچھوہ اور ہرمن کا کچھوہ شامل ہے یہ سب انواں 100 سال سے زیادہ زندہ رہ سکتے ہیں کچھوہ واقعی حیرت انگیز مخلوق ہے ان کی طویل عمریں ان کی لچک اور موقف کا ثبوت ہے وہ ایک یاد دہانی ہے کہ سست اور مستحقم لوگ اکثر ریس جیس سکتے ہیں